روے زمین پر سب سے پہلے انسانوں میں پیغمبروں میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جلنات تھے ان کے آپس کے بڑے لڑائی اور جھگڑے فسادات تھے یہی وجہ تھی کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو فرمایا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ محروب زمین پر حضرت انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنے لگا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعلو فیہا من یرسیدو فیہا ویسفی قدیما الہی یہ دنیا میں جا کر کیا کریں گے لڑائیاں کریں گے جھگڑے کریں گے ان فرشتوں کو اس لیے پتا تھا کہ دنیا میں پہلے جنات تھے ان کی لڑائیوں کو ان کی قتل و غارت کو یہ فرشتے دیکھا کرتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ الہی انسان کو نہ بھیجنا یہ بھی وہی کام کریں گے جو جنات کیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے جب تم لوگ دعا لہوری مسجد میں بیٹھ کر مانگتے ہو بزار میں بیٹھ کر مانگتے ہو گھر میں بیٹھ کر مانگتے ہو پروردگار عالم تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ فرشتوں جس انسان کے بارے میں تم نے اعتراض کیا تھا کہ اسے نہ بھیجنا آج دیکھ لو یہ دکان چھوڑ کر میرا نام لے رہا ہے آج دیکھ لو اپنا بزنچ چھوڑ کر میرے سامنے جھولی پھلا رکھی ہے دعائیں مانگ رہا ہے جو جلدی چلو جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں تو سید الملائکہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام خود تشریف ہلاتے ہیں جو تمام پیغمروں کے پاس آیا کرتے تھے وہی لے کر آیا کرتے تھے مجھ جیسے گناہگار کے پاس سرکار کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اور شب قدر میں ہم سے سلام لینے کے لیے فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی روے زمین پر آ جاتا ہے یار میرے تیرے گھر میں تو کوئی افسر آ جائے کتنا خوش ہوتے ہو ارے جس کے لیے فرشتوں کا سردار جبرائیل آ رہا ہو جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں خدا کا پیغام لے کر جاتے تھے وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے روے زمین پر آتے ہیں اور وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جبرائیل کے چھے سو پر ہیں اور ایک پر اتنا بڑا پر ہے کہ مشرق سے مغرب تک اس کا ایک ہی پر ہے وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے تو جب انسان دعا مانگتا ہے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جھولی پھلاتا ہے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے یہی فرشتے آ کر ہماری دعاوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگلی بات بتا دوں روایات میں آتا ہے جس آدمی تحجد پڑھنے کی عادت ہو مزاج ہو کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھولی تحجد کی نماز کا وقت جا رہا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے روایات میں آتا ہے جو تحجد گزارو انسان سو رہا تحجد کی نماز کا وقت ہو سارے گھر والے سو رہی ہیں بچے سو رہی ہیں مالک کائنات اپنے محبوب بندے کو اٹھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کبھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کبھی اس کو کسی اور طریقے سے اٹھاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں اللہ کے بندے اٹھ جا خدا تُسے باتیں کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں وہ انسان خدا کو کتنا محبوب ہوگا کتنا پیارا ہوگا پروردگار عالم کو اس انسان سے کتنی محبت ہوگی یہ مالک کائناتوں اس کو اٹھانے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے تروے زمین پر سب سے پہلے آدم علی صلات و سلام انسانوں میں نبیوں میں تشریف بھلائیں حضرتِ حوا بھی تشریف بھلائیں جنابِ سیدنا آدم علی صلات و سلام ہندوستان میں تشریف بھلائیں جدہ میں حضرتِ حوا تشریف بھلائیں جدہ کو جدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی لغت میں جدہ دادی کو بھی کہا جاتا ہے نانی کو بھی کہا جاتا ہے حضرتِ حوا ہماری دادی بھی ہیں ہماری نانی بھی ہیں اس لیے جدہ شہر کا نام جدہ رکھ دیا گیا حضرتِ حوا کی وہاں پر قبر مبارک ہے الحمدللہ میں گناہدار آنکھوں سے اپنی ماں کی قبر دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر بقاعدہ سائن بور لگا ہوا ہے حادی ہی مقبر ابحوا چاندور قبرے بھی ہیں ان میں حضرتِ حوا کی وہاں پر قبر مبارک ہے چلتے چلتے یہ وقت گزرتا گیا مالکِ کائنات نے حضرتِ حوا پر کرم فرما دیا ولادت ہو گئی بیٹے کی اور بیٹی کی سب سے پہلے انسان کا بیٹا اور بیٹی روح زمین پر جس باپ کے ماں کے پیدا ہوئے ان کا نام حضرتِ آدم ہے اور حضرتِ حوا ہے یاد رکھنا حضرتِ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جوڑا جوڑا پیدا ہوتی تھی ایک بیٹا ایک بیٹی حضرتِ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا قابیل اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی دو سال کے بعد پھر حابیل پیدا ہوئے اس کے ساتھ ایک اور بیٹی پیدا ہوئی مالکِ کائنات نے حضرتِ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی جو پہلی اولاد بیٹا بیٹی ہے ان کا نکاح دوسری جو اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہوگا یہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم تھا یعنی حضرتِ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ نہیں جو دوسری اولاد پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ ان کی دوسری بہن ان کے ساتھ قبیل کا نکاح ہے اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کے ساتھ قبیل کا اور حابیل کا نکاح قبیل بڑے بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ان کے ساتھ ان کی شریعت میں یہ جادت تھی تقریباً آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً ایک ہزار سال ہے چالیس بیٹے پیدا ہوئے چالیس بیٹیاں اور یہ بات یاد رکھنا آدم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی اولاد در اولاد پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تقریباً سب کی تعداد چالیس ہزار تھی ہزار ہزار ہزار